اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے فرمایا جو علف لام میم پڑھے گا صرف یہ تین وروف یہی پڑھے گا آپ نے فرمایا اللہ تعالی اس کے نام عمال میں تیس نیکیاں لکھتا ہے اگر عام دنوں میں علف لام میم پڑھنے پر اتنا سواب ہے قرآن مجید کا تو رمضان مبارک میں اس کو پڑھنے پر کتنا سواب ملے گا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے ہر مسلمان پر قرآن مجید کے چار حق ہیں نمبر ایک وہ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے نمبر دو اس کے اوپر غور کرے کہ میں نے کیا پڑھا ہے اللہ تعالی میرے ساتھ کیا ہم کلام ہو رہے ہیں نمبر تین اس پر خود عمل کی کوشش کرے نمبر چار اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرے بعض لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید تو ان لوگوں کے لیے ہے وہ سمجھ سکتے ہیں جو سولہ علوم پڑھے ہوئے ہیں ہم تو انپڑھ لوگ ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے یہ بات بالکل غلط ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہم نے قرآن مجید کو نصیت کے لیے آسان کیا ہے ہے کوئی اس سے نصیت پکڑنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دل کی مثال جس میں قرآن مجید ہو اس کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اس دل کی مثال جس میں قرآن مجید نہ ہو اس کی طرح ہے جو مردہ ہے آپ نے ایک گھر کی بھی مثال اس طرح دی فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ زندہ دل کی طرح ہے زندہ آدمی کی طرح ہے اور جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہ مردہ کی طرح ہے اور آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کر رسی مسلم کی یہ روایت ہے انہیں قبرستان نہ بناو اپنے گھروں میں قرآن پڑھو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن قبرستان میں نہیں پڑھا جائے گا گھر میں پڑھا جائے گا آج ہم نے قرآن مجید کو یا تو قبرستان میں چند منٹوں کے لئے پڑھنے کے لئے رکھا ہے یا جھوٹی قسم میں اٹھانے کے لئے رکھا ہے جو کتاب ہماری رہنمائی کے لئے آئی تھی یہ تو متقی اور پریزگاروں کی ہدایت کے لئے آئی تھی یہ تو مسلمانوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لئے آئی تھی آج ہمیں گمراہ کیا گیا ہے کہ قرآن کے قریب نہ جاؤ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر مسلمان قرآن کے قریب آئے قرآن کو سمجھا اس کے اوپر عمل کیا قرآن کی تفاثیر قرآن کی علوم کو جانا تو پھر سینٹر میں جو یہ لوگ دیوار بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اس کی مثال ایسے پھل کی معنید ہے جو کھانے میں بھی بہت اچھا ہے اس ترزائقہ بہت اچھا ہے اس کی خوشبو بھی دور تک جاتی ہے یہ مثال دیکھر آپ نے یہ سمجھایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے عمل کرتا ہے قرآن کو سمجھتا ہے وہ خود بھی فیدہ اٹھاتا ہے اور آگے لوگوں کو بھی اس فیدے میں شریک کرتا ہے لوگوں کو اللہ کی قرآن کی تبلیغ کرتا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ انہاز القرآن یہ قرآن تمہیں اس رستے کی ہدایت دیتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا رستہ ہے اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے آیا تھا اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ فرمایا تم یہ آیات سن کر عقل کیوں نہیں کرتے تم نصیت کیوں نہیں پکڑتے تو اس سے بتا چلتا ہے کہ قرآن مجید ہر ایک مسلمان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے والا بنا دے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید پڑھنے اس پر عمل کرنے تی توفیق تعاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين